دل خراب پھولٹی، پیٹ میں درد، گیس، پیٹ کا پھولنا، قبض، پیچس اس میں صرف اور صرف علامات ہوتی ہیں کوئی بھی ٹیسٹ یا کوئی بھی کیمرے کا ٹیسٹ، کلونسکوپی یا بڑی آنچ یا میدے کا معاینہ سب نیگٹیو ہوتے ہیں اس لیے یہ فنکشنل ڈیس آرڈر ہے اور فنکشنل ڈیس آرڈر جو ہے وہ انسان کی ذہنی کیفیت سے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے زیادہ تر ڈیپریشن، اینگزائیٹی اس کے ساتھ آئی بی ایس ہونے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فوجہ تصریف ازر ہے میں ایز اگرسل انٹرالجس نیازی میڈیکل کمپلیکس وی ایپ بلوک میں کام کر رہا ہوں مائیسہت.پک کے فلیٹ فارم سے آج آپ کو ایک ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے جس کا نام ہے بڑی آنٹ کی سوزش یا آئی بی ایس آئی بی ایس کیا ہوتا ہے؟ آئی بی ایس ہے بڑی آنٹ کی سوزش میں بیسیکلی کوئی یہ بیماری نہیں ہے یہ بڑی آنٹ کا جو فنکشن ہوتا ہے یا جو اس کا کام ہوتا ہے وہ کام کرنا پراپر چھوڑ دیتی ہے اگر وہ کام کرنا تیز کر دے تو اسے ہم کہتے ہیں آئی بی ایس ڈی یعنی کہ بڑی آنٹ کی سوزش جس میں ڈائریا یا دست لگ جاتے ہیں دوسری جو بڑی آنٹ کی سوزش ہے وہ ہے آئی بی ایس سی یعنی کہ کانسٹیپیشن یعنی قبض اگر بڑی آنٹ اپنا کام کرنا سلو کر دے تو اس سے قبض ہو جاتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں آئی بی ایس سی یا بڑی آنٹ کی سوزش قبض والی اور تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے مکس ٹائپ یعنی کہ جس میں قبض کبھی قبض ہو جاتی ہے مریض کو کبھی دست لگ جاتے ہیں اور کبھی پیٹ میں درد شروع جاتا ہے کبھی پیٹ میں گیس بن جاتی ہے کبھی کی پیٹ پھول جاتا ہے کبھی دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری علامات جو ہیں آئی بی ایس مکس ٹائپ کی یعنی تیسری قسم کی آئی بی ایس یا بڑی آنٹ کی سوزش کی ہیں یہاں تک تو ہم نے بتا دیا آئی بی ایس کی ساری آپ کو کہ اس میں ٹائپ کیا ہوتی ہیں اور اس کی کیا کیا ہو سکتا ہے علامات اس میں کیا کیا ہو سکتی ہیں علامات میں دل خراب الٹی پیٹ میں درد گیس پیٹ کا پھولنا قبض پیچس اور شدید قسم کا پیٹ میں مروڑ پڑنا یہ سارے اور ڈکار بہت زیادہ آنا گیس کا زیادہ خارج ہونا بڑے پشاب کے راستے یہ ساری علامات آئی بی ایس کی ہو سکتی ہیں آئی بی ایس کو جو ہے اس میں تشخیص کیسے کی جاتی ہے کچھ تو علامات کی بنا پر کی جاتی ہے کچھ علامات نہ ہونے کی بنا پر کی جاتی ہے جیسے کچھ علامات جو میں نے بتا دی ہیں وہ علامات آئی بی ایس کی ہو سکتی ہیں رہی کچھ علامات جو کہ نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ بڑے پشاب میں خون نہیں آنا چاہیے پیشنٹ کا وزن کم نہیں ہونا چاہیے پیشنٹ کو رات کو سوتے ہوئے بڑا پشاب کرنے کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے یہ ساری علامات وہ علامات ہیں وہ بخار کا نہیں ہونا چاہیے اگر یہ چاروں علامات نہیں ہیں تو پھر آئی بی ایس کے یا بڑی آنس کی سپوزش ہونے کے چانسز ہیں اگر یہ چاروں علامات موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بیماری موجود ہے پھر ہمیں اس کی تشخیص یا اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کیا کیا طریقہ کار ہیں اس کو تشخیص کرنے کے بڑی آنس کی سوزش کو یا ای بی ایس کو تو اس میں سب سے زیادہ طریقہ کار یہی ہے کہ اس میں صرف اور صرف علامات ہوتی ہیں کوئی بھی ٹیسٹ یا کوئی بھی کیمرے کا ٹیسٹ کلونسکوپی یا بڑی آنس یا میدے کا معاینہ سب نیگٹیو ہوتے ہیں یا سب نارمل ہوتے ہیں اگر آپ جتنے بلڈ ٹیسٹ کریں گے سارے بلڈ ٹیسٹ بھی نارمل آئیں گے آپ بڑے پشاب کا ٹیسٹ کریں گے وہ بھی نارمل آئے گا آپ اس میں میدے کا ٹیسٹ کریں گے بڑی آنس کا ٹیسٹ کریں گے کیمرے کے ذریعے سے تو یہ سب نارمل آئیں گے اور اس میں جو چار علامات میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے ہیں کہ بخار نہیں ہوگا پیشنٹ کا وزن کم نہیں ہوگا بڑے پشاب میں خون نہیں آئے گا اور آپ کو سوتے ہوئے اٹھنا نہیں پڑے گا بڑا پشاب کرنے کے لیے تو یہ سب علامات ایلیڈ کرتے ہیں کہ یہ تشخیص ہے آئی بی ایس کی علاج علاج اس میں بیسیکل ہی آئی بی ایس کیونکہ یہ فانکشنل ڈس آرڈر ہے اور فانکشنل ڈس آرڈر جو ہے وہ انسان کی ذہنی کیفیت سے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے زیادہ تر ڈپریشن انگزائیٹی اس کے ساتھ آئی بی ایس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس میں زیادہ تر پیشنٹ ہوں گے ہی کہتے ہیں کہ اپنی پیشنٹ کو اپنا انگزائیٹی کو اپنی ڈپریشن کو کم کرے اگر وہ نہیں کر سکتا تو سائیکائٹرس سے رجوع کر کے اپنی ٹینشن انگزائیٹی کا علاج کرے اور اس کے علاوہ آئی بی ایس کا جو علاج ہے وہ اس میں پرو کائنیٹکس اگر تو قبض ہے تو اس میں ہم پرو کائنیٹکس دے سکتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو قبض بہتر ہو سکے ڈائریا ہے تو ایٹی ڈائریا بھی جا سکتی ہیں کچھ ایسی میڈیسن دی جا سکتی ہیں جو بڑی آنٹ کی مومنٹس کو سلو کر دیں تاکہ پیشنٹ کو جو ہے وہ موشن ٹھیک ہو سکے اس کے علاوہ گیس یا پیٹ میں درد ہے تو اس کی مختلف عذیات ہیں جو کہ آئی بی ایس میں دی جا سکتی ہیں پیشنٹ کا علاج اس طرح کیا جا سکتا ہے شکریہ موسیقی